اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میچیلو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہمارے سے موجود ہے ہمارے ایک پاکستانی بھائی اور پاکستان سے یہ ترکی کی شہر استمبول ہے ان کا جتنا بھی ایک سپیرین یہاں پر گزر آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں کہ دیفنیٹی اس کا جو ہے وہ آپ کو فائدہ ہوگا خاص طور پر جو نئے آنے والے ہمارے ینگسٹر ہیں اسلام علیکم ویلکم السلام کیا حال ہے جی آپ کے سر الحمدللہ اللہ کا شکر میں مارچ میں ٹرکی استانبول میں آیا تھا پاکستان میں آپ کیا کرتے تھے سرڈی وائز جو بائز کیا پاکستان میں جناب میں الحمدللہ پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز کیا ایم بی اے اور اس کے بعد میں ایک جرمن فرنچائز تھی وہاں پہ از ان اسسسٹنٹ منیجر رہا ہوں اور ال بیراک کمپنی میں از ان اسسسٹنٹ منیجر رہا ہوں ٹھیک ٹھیک سیلیز وہاں پہ ڈیفنیٹی اچھی ہوں گی تو پھر آپ کس وقت آپ نے ارادہ کیا کہ آپ پاکستان سے ترکی جائے وہ مووو بس یہ ٹونٹی ٹونٹی ون میں میں نے سوچا کہ ترکی مووو ہونا چاہیے دیکھنا چاہیے وہاں پہ بڑے یوٹیوب پہ ویڈیوز بھی دیکھتے رہے جی بڑی جوپس ہیں یہ ہیں وہ ہیں اور بڑا سکوپ ہے تو بس جناب ہے رمتشریف لائی یہاں پہ یعنی یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز دے کے آپ کا مائنڈ بنا بالکل یوٹیوب پہ ویڈیوز دے کے بھی مائنڈ بنا اس نے رکومنٹ نہیں کیا تھا رکومنڈیشنز بھی بہت ہی لوگوں کی آپ کو پتہ ہی آج کل بہار بندہ کہتا ہے جی آجیں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا بہت چیزیں ہیں یہاں پہ لیکن جب تو کتنا ٹائم پہلے یہاں پہ آئے میں آیا تھا سولہ مارچ کو سولہ مارچ کو یہاں کا ایکسپیرنس ہے وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں جب آپ یہاں پہ آئے اور اچھا پہلے سب سے پہلے یہ دوتا ہے آپ کو ویزا آرام سے مل گیا تھا جی الحمدللہ مسئلہ مسئلہ نہیں نہیں مجھے الحمدللہ بہت آسانی سے ویڈین فور ڈیز ویزا مل گیا تھا مل گیا تھا اور کتنا ویزا فیز تھی سیونٹین تھاؤزنن فی ہنڈڈ ایم بیسی کے فیز تھی آپ نے وہ سیلری کے ڈاکومنٹس لگایا تھے جی اپنے سیلری ڈاکومنٹس لگایا تھے ٹھیک ٹھیک اور فور ڈیز میں ویزا لگے آگے جی الحمدللہ اچھا جب آپ یہاں پہ آئے تو آپ کو ہمیں تھوڑا سا وہ ایکسپیرنس شہر کر رہے ہیں آتے ہی آپ کو کون کونسے پرابلم مجھے یہاں پر فیس کرنے پڑے یہاں فیس ہی نہیں کرنے پڑے نہیں نہیں پرابلمز تو کوئی خاص ایسے میں نے فیس نہیں کیے لیکن ٹی آر سی بنوانے کے لیے مجھے بڑے کچھ پرابلمز فیس آؤٹ کرنے پڑے یہ ذرا سنیں آپ گوھر سے اچھا جنابے والا کے فرسٹ فال تو ایجنٹ مافیا یہاں پہ بھرا بڑا ہے ٹھیک اور سب سے بڑی چیز ہے کہ ہر بندے کی اپنی فیس ہے تھوڑا در ایکسپینگ کریں اس کو لائک کوئی بندہ کہتا ہے جی آٹھ سو ڈالر دیں آپ کو ایک ہفتے میں گارڈ بنوا دیں گے کوئی ہزار ڈالر میں بنا رہا ہے کوئی چھ سو ڈالر میں بنا رہا ہے اور کچھ لیرات میں فیس چارج کر رہے ہیں کوئی دو ہزار لیرہ لے رہا ہے چھ ہزار لیرہ لے رہا ہے کوئی پانچ ہزار لیرہ لے رہا ہے مطبع ہر بندے کا ادھر اپنا ریٹ ہے اپنی کٹیگری ہے آپ نے خود تیار سی کے لیے پلائی کیا تھا ڈاکومنٹ خود تیار کیا تھے یا کسی سے کروائے تھے نہیں میں خود کسی کے ریفرنس سے تھا اور میں نے اپنے ڈاکومنٹ تیار کروائے تھے انہوں نے کتنے چارج کیا آپ کو انہوں نے میرے سے 2,000 لیرہ چارج کیا تھا اور ڈاکومنٹیشن تیار کرنے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہوئی نہیں نہیں ڈاکومنٹیشن میں مجھے کوئی پرابلم فیس نہیں کرنا پڑا اچھا تیار سی کارڈ کتنے ٹائم کے بعد آپ کا بن کے آگیا تھا میرا جو اپلائے ہوئے تیار سی کارڈ اپلائے کہ میرا آٹھ دن بار تیار سی آگیا تھا آٹھ دن کے بعد تیار سی کارڈ آگیا تھا میرا ایٹ ڈیس کے نے تیار سی آیا تھا اور میں نارمل فیس پہ تھا اور میرے ساتھ میرے اور بھی فرنڈز ہیں جنہوں نے آٹھ سو ڈالر پے کی ہے 1000 ڈالر یا 700 ڈالر ان کا بھی سولہ سولہ دن میں آیا ہے میں پندرہ پندرہ دن میں آیا ہے اچھا آپ نے گاڑ استمبول سے بنوایا ہے کیا دی میں استمبول سے بنوایا ہے اچھا استمبول سے بنوایا ہے زبردہ ٹھیک اچھا اس دوران آپ کو کوئی ایکسٹرا چارجز وغیرہ اس مطلق آفیس والوں نے آپ سے مانگے ہو یا آپ کو جہاں بھی سرکاری آفیس ہیں وہاں پر کوئی آپ کو پرابلم فیس کرنے پڑی ہو نہیں جدھر سے میں نے بنوایا انہوں نے تو میرے سے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں مانگے تھے اور سرکاری آفیس میں تو مجھے کوئی ایسا پرابلم فیس کرنے کیا تھا سارا پروسیس آفیس والوں نے کیا تھا میرا سارا پروسیس آفیس والوں نے کیا تھا اچھا اچھا زبردہ اچھا پھر آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ نے ٹی آر سی گار بنوا لیا ہے اس کے بعد پھر فردر آپ نے یہاں پر کوئی جو بزنس میں نے یہاں پر جاب بھی سرچ کی اور بزنس بھی سرچ کیا پہلے تو میں جاب سے ریلیٹڈ بات کروں گا کہ جو لوگ آج کل فیس بک کے اوپر بھی استمبول پہ جیز ہیں بے تہاشا بھرے میں ہیں اور ہر بندہ خواہش مند ہے جی میں ترکی جاؤں اور جاپ کروں پرس ٹو فال جو بندہ اگر میں یہی سجیست کروں گا جو میرے ایکسپیرینس ہے کہ اگر کوئی بندہ گریجوئیٹ ہے یا ماسٹرز ہے اور وہ پاکستان میں فورٹی فائف تو ففٹی تھاؤزنڈ آن کر رہا ہے یا تھرٹی فائف تھاؤزنڈ بھی آن کر رہا ہے تو پاکستان اس مور بیٹر دن ٹرکی وہ کیوں؟ جنابِ اللہ یہاں پہ آپ کے سامنے سب سے پہلے لینگویج کا سب سے بڑا بیریئر ہے جب تر آپ کو لینگویج نہیں آتی کچھ بھی نہیں ہے سیکنڈی اگر آپ لینگویج کورسز کر بھی لیتے ہیں اور اس کے بعد اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ وائٹ کالر جوب ملے گی تو وہ بھی امپوسیبل ہونے کے برابر ہے سننے والے کے بتا دیں کا مطلب ہے کہ آفیس جوب آفیس جوب وائٹ کالر جوب مل جائے وہ امپوسیبل ہے کیونکہ پہلی چیز یہ ہے کہ کوئی بھی کمپنی یہاں پہ فارنرز کے لیے نہ تو ورک پرمنٹ ایشو کرتی ہے کہ ایک بندے کے لیے اتنی بڑی کمپنی کہے جی ہم آپ کو ورک پرمنٹ دے رہے ہیں ورک پرمنٹ ایشو کر رہے ہیں آپ کو اپنے پاس جوب دیں گے یہ سب باتیں ہیں اور فیس بک پہ اور یہ یوٹیوب برس کہتے ہیں جو ورک پرمنٹ ملتے ہیں جو ورک پرمنٹ بنوال ہیں اتنے پیسوں کا کوئی احساس ہین نہیں اچھا یعنی کہ آپ کو جوب نہیں ملی جوب پہلی جو ملی ہیں وہ مطلب کہ فیکٹری جوب نہ کبھی کی ہیں نہ کر سکتے ہیں وہ کیوں سر فیکٹری پہلی بات یہ کہ یہاں پہ لیبر کھول کے ذرا تھوڑا کھول کے بتائیں سر جو یہاں پہ بیسک سیلری ہے لیبر کی وہ ہے اٹھائیس سو پچاس ٹرکش لیرا جو آج کل چل گورنمنٹ نے فکس کی بھی ہے لیکن جو فارنرز ہیں ان کو وہ بھی نہیں ملتی پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہاں پہ بڑی مشکل سے دو ہزار بائیس سو لیرا سٹارٹنگ سیلری ملتی ہے جو پاکستانی اسٹم پرابلی بنتی ہے چوتلی سہزار کبھی کسی کی اٹھائی ایٹھ تھاؤزنڈ بنتی ہے اٹھتی سہزار بن جاتی ہے اور بارہ گھنٹے جوب ہے اور بہت ہارڈ کام ہے کہ اگر کوئی افیشیل بندہ پاکستان میں افیشیل جوب کرتا رہا ہے وہ ادھر آکے وہ جوب نہیں کر سکتا ٹھیک یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ جوب نہیں ہیں جوب نہیں ہیں یہاں پہ کسی بھی قسم کی جوب نہیں ہیں فارنرز کے لیے خاص طور پر فارنرز اگر لیبر میں کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر لیبر کی تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے یہاں پہ فیکٹریز تو بہت ہیں ادھر وائز کچھ نہیں ادھر وائز کوئی اگر افیشیل جوب دیکھنا چاہتا تو وہ نہیں یوٹیوب ہیں فیس بوپ جیسے آپ کہہ رہے ہیں انسٹاکرام پہ بھر مار پڑی ہے ادھر آجائیں ترکی میں ادھر کروڑ ڈالر ڈالر مل جائیں گے جوب یہ سب جھوٹ سر میں جو اپنی پرسنلی وزٹ کی ہے دو ڈھائی مہینے آج تک وہ تو میری نظر میں تو سب جھوٹ ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں جاں پہ جوب بھری میں ہیں کوئی جوب نہیں ہیں یہاں پہ یعنی آپ نے وہ صفحہ بھار دیا جوب والا جوب والا صفحہ نہیں ہے بھئی یہاں پہ جوب بنتی نہیں ٹڑکی میں ٹھیک اب آجیں بزنس کی طرف اس کا تھوڑا سپتہ ہے آپ نے کیا دیکھا ادھر سر بزنس میں میں نے جو دیکھا جو بہت سے لوگ ہمارے پاکستانی خواہش ماند ہیں جی ہم پاکستانی ریسٹرنٹس اوپن کرنا چاہتے ہیں جا انویسٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلی چیز یہ ہے کہ میں ٹرکی الحمدللہ سارا ٹرکی گھوماؤں ایکسپلور کیا یہاں پہ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ٹرکیش فود چلتا ہے جہاں تک بہت طریق پاکستانی کھانوں کی تو پاکستانی اگر آپ یہاں پہ پاکستانی ریسٹرنٹس بناتے ہیں تو پاکستانی اس کو پریفر کرے گا لیکن یہاں جب جو بھی لیبر تپکہ کر رہا ہے اور لیبر ایک بندہ بائیس سو لیرہ پی لے رہا ہے ایک مہینے بعد جس میں اس نے اپنے گھر کے رنٹ دینا ہے اس نے اپنے گھر بھی پیسے پیچھے بھیجنا ہے بیل شیل کرائے سارے دے گا اپنے آنے جانے کا ایکسپنس نکالے گا اور ای ڈونٹ ٹنک سو کہ وہ پاکستانی فوڈ افوڈ کر سکتا کیونکہ یہاں پہلی چیز کے پاکستانی جو ریسٹرنٹس ہیں وہ مہنگے ہیں اگر ہمیں یہاں پہ اکمکن کی روٹی جو ہے ترکیش یہ مل جاتی ہے ڈیڑھ لیرے کی تو پاکستانی روٹی میں نے ایک دگل دیکھی چار چار پانچ پان لیرے کی یہ مجھے کافی لوگوں نے بتایا ہے کہ پاکستانی جو آئیٹمز ہیں فوڈ وہ یہاں مہنگی ہیں سر پہلی چیز کے پاکستانی ایٹم یہاں ویلیبل نہیں ہیں کچھ لوگ پاکستان سے منگواتے ہیں یا کراچی پورٹ سے یہاں پہ آتا ہے تو اس وجہ سے وہ چیزیں پھر مہنگی سیل آؤٹ کرتے ہیں اس وجہ سے پاکستانی اگر کوئی لیبر یا جاپ کر رہا ہے یہاں پہ فیکٹریز میں تو ان کے لئے فوڈیبل تو نہیں ہے تو بزنس تو فلاوپ ہے فوڈ بزنس فارغ ہے اس کے علاوہ اور کیا بزنس اپرچونٹیز ہیں جو فارنر کرنا چاہتے ہیں وہ پہلے خود پرسنلی ایکسپلور کریں دیکھیں پرسنلی ویزٹ کریں گھومیں اور اس کے بعد پھر فیصلہ کریں کہ بزنس انہوں نے کیا کرنا ہے کسی ایجنٹ کے تھرو یا کسی بھی ایسے بندے کے تھرو کہ یہاں پہ آپ آ جائیں آپ کو ہم ورک پرمنٹ ڈیشو کر دیں گے کمپنیز بنا دیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ آپ ایک کمپنی بھی بنوائیں اس کی چھے چھے ہزار آٹھٹھ ہزار لیرہ فیس پے کریں اور اس کے بعد آپ پانچ ترکے ان کی پالیسی ہے کہ آپ نے پانچ ترکے رکھنے ہیں پھر آپ پانچ ترکوں کی سیلریز دیں گے ان کی لائف انشوریس کروائیں گے آفٹر دیٹ آپ کا بزنس چلے نہ چلے وہ پیسے آپ کے وہ ڈوب گئے وہ ڈوب گئے اور اس کے بعد آپ کو نیشنیلٹی تین سال بعد آپ الیجیبل ہوتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں جی آپ تین سال بعد نیشنیلٹی مل جاتی ہے یہ بھی جھوٹ ہے اس کے لئے آپ الیجیبل ہوتے ہیں اہل ہوتے ہیں کہ آپ اپلائے کر سکتے ہیں وہ بھی ان کی گورنمنٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ دینا چاہے یا نہ دینا چاہے اچھا یعنی کہ یہ بزنس کرے ہیں یا کوئی لائک آپ نے ایک دو اپارٹمنٹ خرید لی ہیں تو تین سال پانچ سال کے بعد وہ الیجیبل ہو جاتے ہیں ملتی نہیں ہیں سر وہ جو ایک دو اپارٹمنٹ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ کوئی بندہ سوچے جی میں کروڑ سوا کروڑ کی انویسمنٹ کروں دو اپارٹمنٹ لوں اور میں تین سال بعد نیشنل ہو جاؤں گا تو یہ بھی غلط بیانی ہے وہ جو ڈھائی لاگ یو ایس ڈالر کی انویسمنٹ ہے اس میں ان کی پالیسی ہے کہ آپ 3 یئرز کے اندر آپ کو نیشنیلٹی ملتی ہے لیکن اگر آپ ایک دو چھوٹے موٹے اپارٹمنٹ سے لے لیتے ہیں چھوٹا موٹا کاروبار سٹینڈ کر کے کہتے ہیں جی میں تین سال بعد نیشنیلٹی ہولڈر ہو جاؤں گا تو وہ غلط بیانی ہے اگر آپ سے کہتا ہے یہ بھی غلط بیانی ہے کیونکہ آپ الی جی بل ہوتے ہیں اپلائے کرنے کے وہ آپ کے پھر ٹیکس دیکھے گی دیکھے گی کہ آپ کتنا یہاں سٹیک ہی ہے آپ نے ٹیکس بے کی ہے ہماری گورنمنٹ کو اس کے بعد وہ پھر گورنمنٹ پھر ڈپینڈ کرتا ہے وہ دیتی ہے نہیں دیتی تو آپ جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کو کیا ریکمینڈ کریں گے کہ وہ پاکستان سے ترقی آئیں خاص ہو پہ زیادہ تو وہاں لیبر ہی سمجھ لیں بچارے جوگ کے لیے یہاں پر آتے ہیں بیزنس کے لیے تو بہت کم لوگ یہاں پر آتے ہیں تو آپ ان کو کیا سجیسٹ کریں کہ وہ ادھر آئیں اپنے کنٹری میں رہیں یا کسی یورپ کنٹری کو موف کریں سر اگر تو کوئی بندہ یہاں پہ ایزا لیبر کام کرنا آنا چاہتا ہے تو میں اس کو پھر یہی پریفر کروں گا کہ اگر لیبر کام کرنا ہے تو پھر آپ یورپ موف کریں کہ اگر آپ نے اپنے پاکستان سے لائک دور آ کے بھی فیملی سے بھی دور ہیں اور پھر بھی پاکستانی چالیس ہزاری کمانا ہے تو پھر اس سے بہتر ہے کہ آپ پچیس ہزار پہ پاکستان میں بیٹھ کے کمالیں اور اگر آپ نے کمانا ہی باہر رہ تو پھر آپ یورپ موف کریں ترکی میں اگر آنا چاہتے ہیں تو آئیں گھومیں پھریں ایکسپلور کریں اور واپس جائیں سر ترکی آپ کے جتنا میں سمجھے وہ یہ کہ جس سیر سور یا جو ریٹائرمنٹ کی ایج لوگ گزارنے کے لیے ادھر آنا چاہتے ہیں وہ یہاں پاکستان سے جن کا کوئی اچھا کوئی سیٹ اپ ہے وہ یہاں لائیو گزارنا چاہتے ہیں یہ پیچھے سے انکم ہے فنانچلی ان کے لیے ادھر وائز اور کچھ نہیں ادھر سر بلکل آپ جتنے جس رہا کہا یا ریٹائرڈ پرسن ہے یا کوئی اے اس ویزٹر آنا چاہتا ہے یا جو کے فینانچلی سوگ ہیں پاکستان میں جو افورڈبل ہے تو اس کے لیو تو ٹرکی ای بیس کنٹری لیکن اگر کوئی آن کرنا آنا چاہتا ہے یہاں پہ جی میں کما ہوں یہاں اکے تو میں اسیز کو کوئی بلکل پریفرنے کروں گا یہاں پہ اید جوب بلکل بھی نہیں ہے یہ غلط بیانی یا کہ بہت جوب ہیں آج یہ ہو جائے گا ہاں لیبر میں ہیں لیکن اگر لیبر میں بھی اتنی ہے چلیس پنتالیس ازاری سے اوپر کوئی پہنی ہے سیر دیں گے آپ لاسٹ میں کیا بڑا سنتے ہیں جی یہاں پر بڑے سکیم ہوتے ہیں ٹوریس کے ساتھ یا جو نئے ینگ سٹر آتے ہیں ان کے ساتھ ٹی آر سی میں جو کوئی لوگ کردیں ہم آپ کا یہ کروا دیں گے وہ کروا دیں گے پیسے ڈالر میں چارج کر لیتے ہیں آپ نے سجا اس کو دیکھا ہے یہ آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوئے کہ آپ کے کسی دوست کے ریلیٹیو کسی کے ساتھ یہاں پر اپنے ایسا ہوتا ہوا دیکھے ادھر سر بلکل یہاں پہ ایسے بوس کیمز ہیں یہاں پہ ایجنٹس مافیا بھرا گیا اور الحمدللہ ہمارا پاکستان نہیں مافیا بھرا گیا یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ اگر میں نے دو ہزار لیرہ کی ٹرکیش لیرہ میں ٹی آر سی بنوائی ہے ادھر ہی میرے کچھ ایسے دوست بیاں جنہوں نے آٹھ ہٹسو ڈالر بھی پے کیا پانچ پانچ سو ڈالر بھی پے کیا اور ٹائم آلموسٹ اتنے ہی لگتا اور سیکنڈلی سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آٹھ سو ڈالر دینے سے اگر کوئی کہ یہ ارجنٹ بن جاتا ہے تو ارجنٹ نہیں ہے اسطنبول میں سب کو پتا ہے کہ اسطنبول is the biggest city in Turkey تو اسطنبول میں ویسے بھی flow بہت زیادہ ہوتا ہے ٹوریسٹ کا ہر بندہ کارڈ اپلائے کرتا ہے تو اس میں ٹائم لگتا ہے یہ تو ہے کسی کو تین تین مہینے بھی لگتے ہیں کسی کو چار چار مہینے بھی لگتے ہیں کسی کو ایک ایک مہینے میں بھی کارڈ مل جاتا مجھے اسطنبول سے آٹھ دنوں میں کارڈ ملا آپ چاہے اس کو لق کہ لیں یا کہ لیں کہ اس تم فلو کم تھا لوگوں کا کا کارڈ آیا آپ کے پاس فیلق وقت تکھا دے ذرا دیکھنے والا کو یہ کارڈ؟ یہ کارڈ ہے ruct copper اچھا یہ کارڈ آپ کو آردن میں مل گیا تھا زبردست 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 تو سر بلکل اب میں واپس جا رہا ہوں اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ مجھے آج ہی پتا چلا ہے میرے بڑے کلوز ایک دوست ہیں کہ میرا نفوس نہیں ہوا اور اب آپ سوچیں کہ میری شام کی فلائٹ ہے اور میں اس ٹنشن میں بیٹھا ہوں کہ جن سے میں نے کارٹ بنمایا ہے یہ بھی ایک سکیم یہ ہے کہ انہوں نے مجھے نہیں بتایا کہ آپ کا نفوس ہونا چاہیے تھا یا نفوس ان کی ذمہ داری تھی کہ میرا اڈریس ریجسٹر کرواتے نفوس یعنی کہ گھر کے اڈریس کو ریجسٹر کرونا یہاں پر اور میں ساس یہ بتاتا چلوں کہ نفوس کے بغیر بینک اکاؤنٹ یہاں پر نہیں کھلتا پہلے کھول جاتے تھے اب انہوں نے بند کر دی ہیں بلکل ایسی ہے اب میں یہی سوچ رہا ہوں کہ جانے سے پہلے کوئی اگر نفوس ہو جائے تو بیٹھا رہا ہے ادر وائد آپ کو پتا ہے کہ ایک آٹ کینسل بھی کر سکتے ہیں میری غیر مجودگی میں پچھے سے چلے جی ہم آپ کے لئے دعا ہی کر سکتے ہیں وہ آپ کہہ رہے ہیں آج میں واپس بھی جا رہا ہوں پاکستان میں سوری میں یاد آیا جاتے وقت آپ کہتے ہیں میں جوب کرتا تھا تو آپ نے سیلی پر کتنی وہاں پر آپ کو ملتی تھی اندازن کو یہ الحمدللہ میری تو ففٹی تھاؤزن ٹو ففٹی فائب تھاؤزن تک میں ان کر رہا تھا جو میری اپنی بیسک سیلی تھی الحمدللہ آچھا 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 تو کس نے پھر آپ کا مشورہ دیئے تھا بس سر جیسے میرے اپنا پرسنل ایکسپیرینس یہاں پہ ہوا اور میں سجایز کر رہا ہوں ایسے ہی مجھے بھی کسی بھائی نے مشورہ دیا تھا لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہر بندہ اپنی مرضی کرتا سر یوٹیوب اکسر لوگ میں دیکھا ہے یہ 55,000 پاکستانی روپیز پاکستان میں یہ ارن کر رہے تھے اور یہ جو ہے وہ دیکھ دکھا کے وہ یوٹیوب کے پر یہاں کوئی دوستوں کہنے کے اوپر وہ ادھر آگئے ہیں اور یہاں پر یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستانی جو سیلیز ہیں وہ تکیمہ رپوں میں 35 سے 36 زار غالباً یہ بتا رہے ہیں کہ لیبر میں اتنا ملتا ہے وہ بارہ گھنٹے ڈیوٹی سخت کرنے کے بعد بلکل سر ایسے ہی ہے اور آپ کے سامنے لیرے کی کیا سیچویشن ہے لیرہ سٹیبل نہیں ہو رہا آج کل نہیں ہو رہا لائک جب میں آیا تھا ٹونٹی فور پہ تھا تو اب اٹھارہ ستارہ تک آیا ہے اور اب اٹھارہ پہ ہے تو آپ ڈیریکٹ سات روپے کے حساب سے بھی دیکھیں تو جو کرنسی میں نے اس نے میکسینج کر رہی تھی تو اس کے اکارڈنگ لاؤس تو ہے وہ بھی کفر اپنی ہو سکتا یہ بتا ہے کہ یہاں پر لیبر میں ہم سنتے ہیں یہاں جوب کا تو ایسے سیندیں کہیں ٹی آر سی کارڈ کے اوپر لیگلی طور پر آپ جوب نہیں کر سکتے تو آپ نے سرچ کی آپ کو کہیں سے اوفر ہوئی اس طرح کی انہوں نے یہ نہیں کہا گے ہم آپ کا بھئی ہے ٹی آر سی بھی آپ جوب نہیں کر سکتے تو ور پنبر بنوادت ہے آپ کا اس طرح کا علاق کوئی سین نہیں جہاں تک لیبر یا فیکٹریز میں کام کرنے کا اگر آپ کوسن کرتے ہیں تو اس طرح کا کوئی سین نہیں کرتا کیونکہ آلموسٹ آپ کے فیکٹریز میں بہت سے ایلیگل بھی کام کر رہے ہیں اور ٹی آر سی کے اوپر یہ تو اس توریسٹ کارڈ ہے جس پہ آپ سے گھم پھر سکتے ہیں یا سٹے کر سکتے ہیں ایک سال کا یہاں پہ اس پہ جوب نہیں آپ کر سکتے لیکن یہ ہے کہ بہت سے لوگ کرتے ہیں لیکن فیکٹریز میں فیکٹریز میں کوئی افیشل جوب آپ اس پہ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے جہاں پہ رہتے تھے اس کا رینٹ وغیرہ تھوڑا سا بتائیں وہ پارٹمنٹ ساف سترے ہوتے ہیں رینٹ کتنا آپ نے یہاں پر دیتے رہے ہیں یہاں پہ جناب میں جس اپارٹمنٹ میں رہ رہا تھا وہ 3 پلس 1 تھا اچھا ساف سترہ پارٹمنٹ تھا لیکن میں ایک روم کا پے کر رہا تھا تھاؤزنڈ لیڑا جی پر پر پرسن پر پر پرسن رینٹ رہائش ٹھیک تھا رہائش ٹھیک تھا اچھا ساف سترہ تھا آپ نے اسطنبول میں ٹرائے گئے جوب کے لئے اور بھی شہروں میں گئے باہر سر جوب کی جہاں تک بعد ہے تو اسطنبول میں پھر آپ کو چانسیز ہیں کہ جوب مل جاتی ہے لیکن اگر آپ اسطنبول سے باہر نکل گئے ہیں تو زیرو پرسنٹ چانس ہے لیکن انتالیا ازمیر انکرا انتالیا میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کو آزار ترانسلیٹر بھی رکھتے ہیں تو آپ کو ٹرکیش لینگویج فرسٹ و فالانا ضروری اگر آپ کو انگلیش ٹرانسلیٹر رکھ رہے ہیں تو آف کوس وہ اس لئے رکھ رہے ہیں کیونکہ انگلیش نہیں آتی اور اگر آپ کو انگلیش آتی ہے تو پھر آپ کو ٹرکیش نہیں آتی آپ اپنے جس کمپنی میں ان کو اسپلین نہیں کر سکتے پرابلم یا پرابلم پرابلم یا پرابلم اور پہلی چیز یہ ہے کہ وہ بھی آپ کو without work permit ایسے نہیں رکھتے کیونکہ انتالیا ایک توریس پلیس ہے اور ادھر بہت بڑے بڑے ہوتل ہیں تو وہ بھی without work permit نہیں رکھتے اور work permit ملتا بھی نہیں work permit ملتا ہی نہیں ہے اور اگر آپ کو مل جائے تو پھر آپ کے خوش قسمتی ہے ٹھیک ٹھیک دیکھنے والوں کے لیے بہت ساری اس میں information ہے اور خاص ہو پہ جو youngster ہیں جو plan کر رہے ہیں ادھر آنے کا اور جاتے میں یہ بتا دیو ویزا لے کر آئے ہیں لیگل طریقے سے آئے ہیں illegal بالکل بھی نہیں ہے بہت سارے problems illegal کو جو یہاں پر face کرنے پڑتے ہیں اسے ملکی جائے وہ بدنامی بھی ہوتی ہے currently آپ ویزا لے کر آئے ہیں سیر کے لیے آئے ہیں گھومیں پھیریں سرچ کریں اور واپس چلے جائیں لیگل طریقے سے آئیں لیگل طریقے سے آپ واپس جائیں امید ہے کہ آپ کو آکر یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی چینل کو subscribe کریں bell icon کے button کو press کریں تاکہ میری آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ موسیقی